موسیقی دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ مرکری کے مریض کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے اور گفتگو میں تیزی آ جاتی ہے سبر کا فقدان ہوتا ہے اور وہ ہر کام بہت جلد کرنا چاہتا ہے اس کا غصہ بھی آسمان سے باتیں کرتا ہے اگر پاگلپن کا ارجان ہو تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے مریض کسی جذبے سے مغلوب ہو کر فوری کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں یا خودکوشی کر لیتے ہیں بے حد پریشان اور بے چین رہتے ہیں پاگل ہونے یا مرنے کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے شکی مزاج ہوتے ہیں زندگی سے تھک جاتے ہیں ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہت ایستگی سے اور ٹھہر کر جواب دیتے ہیں یا داش کمزور ہو جاتی ہے اور سر میں کمزوری محسوس ہوتی ہے مرکری کے سردرد کا تلق دبے ہوئے اخراجات سے ہوتا ہے یہاں تک اگر پاؤں کا پسینہ بھی باندھ ہو جائے یا نزلہ اچانک خوشک ہو جائے تو سردہ شروع ہو جائے گا حیث کا خون رک جائے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے کمر کے بعد لیٹنے سے سر میں چکر آنے لگتے ہیں سر کے گز پٹی سی بندی ہونے کا احساس ہوتا ہے بائیں کن پٹی میں درد ہوتا ہے کھوپڑی میں دباؤ اور گھٹن محسوس ہوتے ہیں چلن اور خارش بھی پائے جاتے ہیں مرکری کے بماریاں سردی اور گرمی دونوں موسمیں بڑھ جاتی ہیں ہوا کا جونکہ بھی نقابل برداشت ہو جاتا ہے اگر خسرہ وغیرہ کے بعد بچوں میں سر پڑھنے کی علامت نظر آئے تو مرکری اس رجان کو فوراں ختم کر دیتی ہے مرکری کے مریض کی جلد کا رنگ مٹیلا ہو جاتا ہے خارش اور اگزیما کے خراجات میں بھو کی علامت نمائے ہوتی ہے اور خون بینے لگتا ہے زحموں کے کنارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر سفید جلیسی آ جاتی ہے رات کو جلد کی تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہیں بستر کی گرمی بماریوں کو بڑھا دیتی ہے آنکھوں میں سوزش جلن اور سرکھی پائی جاتی ہے پانی بیٹا ہے آنکھوں کے سامنے سیادہ بے نظر آتے ہیں آنکھ کی روشنی کی طرف دیکھنے سے اشوبے چشم کارزہ لاحق ہو جاتا ہے آنکھوں کے گرد اور کن پٹیوں میں درد ہوتا ہے نظر دندر آ جاتی ہے آنکھ کے پردہ یعنی کورنیا پر سوزش ہو جاتی ہے روشنی سے بہت زودی سی پائی جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں آنکھ دکھنے کی سب علامتیں مرقری میں ملتی ہیں اگر کوئی خاص علامت کسی اور دعا کو واضح کرنے والی نہ ہو تو مرق سال کو عزمانہ چاہیے اگر سورج گرہن کے دوران سورج کو دیکھا جائے تو آنکھ کا پردہ یعنی ریٹینا سخت متاثر ہوتا ہے جس کا علم فوراں نہیں ہوتا کئی سالوں میں ایسا ایسا اثرات ظاہر ہوتے ہیں جگہ جگہ کالے دبے نظر آنے لگتے ہیں کبھی دائیں آگ کی نظر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بائیں آگ کی مریض رفتہ رفتہ بلکل اندہ ہو جاتا ہے اور ایسے اندہ پان کا کوئی علاج ملوم نہیں آج کا شواؤں کے ذریعہ علاج کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس سے بھی عرضی فیدہ ہوتا ہے اس سلسلہ میں مرق کار ایک لاکھ طاقت کی دو تین خوراکیں ایک ایک ماہ کے وقفہ سے اللہ کے فضل سے بہت فائضہ پچھاتی ہیں مز جہاں تک پہنچ چکا ہو وہیں ٹھہر جاتا ہے لیکن اکھڑے ہوئے ریٹینہ کو تبارہ جوڑنا ممکن نہیں اس لیے لیزر کے اپریشن کی لازمان ضرورت پڑتی ہے بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر ایسے مریضوں کو مرق سال چھوٹی طاقت میں دیا جائے تو ریٹینہ کی بہت سی بماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں مزید تجربات کرنے چاہئے مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں کانوں کی بماریاں میں مرکری کی خاص علامت پیپ کی بدبو اور اس کا رنگ ہے جو سفید ہوتا ہے یا گہرے سبز رنگ کا گاڑا مواد کان سے نکلتا ہے درونی اور برونی کان میں ورم ہوتا ہے اس سے کان کے پردہ میں شگاف ہو جائے تو قوت ساما متاثر ہوتی ہے بہت اوقات عام نزلہ میں بھی مرق سال سے فوری پیدا ہوتا ہے لیکن یہ دعا نزلہ کا ستی علاج کرتی ہے مزمن دعا نہیں ہے اس لئے اس پر بنا نہیں کرنی چاہئے اس کی بجائے عام نزلہ کے رجان میں جس کو مرکری سے رام آئے مسکل طور پر کالی آئیو ڈائیڈ دینی چاہئے کالی آئیو ڈائیڈ کا ان گہری وجوہات سے تلق ہے جو نزلاتی بماریاں پیدا کرتی ہیں لیکن نزلاتی بماریوں میں صرف یہی ایک دعا کافی نہیں ہے اور بھی متعدد دعایں کام آ سکتی ہیں ڈاکٹر کینٹ نے مرکری کے بارے میں متنبع کیا ہے کہ اسے جلدی بماریوں میں بار بار استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر ایسی بماریوں میں اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ باقی رہ جانے والے بدسرات چھوڑ جاتی ہے ممکن ہے کہ مرکری کا صرف انہیں مقصود جلدی امراض سے تلق ہو اور مریض کے سارے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس لئے ملتی جلدی امراض تو ٹھیک ہو جائیں گی مگر جسم کے باقی وارث کی علامتیں مبہم ہو جائیں گی دانتوں کی بماریوں میں بھی مرکری بہت مفید ہے دانت بربرے ہو کر مسودوں سے علاق ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان بدبودار مادہ جمع ہونے لگتا ہے لہذا پائیوریا میں مرکری مفید ثابت ہوتی ہے دانتوں کا سیاہ پٹ جانا اور جڑوں سے کھایا جانا کریوزوٹ کے علاوہ مرکسال کے دیرہ کار میں بھی ہے اگر دانتوں کی جڑے کالی ہو رہی ہوں تو سٹیفی سگیریہ مرکسال سے بہتر کام کرتی ہے وہ بچے جنہیں آدشک کا مادہ وراست میں ملا ہو ان کے دان شروع میں ہی گل کر کالے ہو جاتے ہیں زبان موٹی اور پھیلی ہوئی ملوم ہوتی ہے اس کے اطراب میں دانتوں کے نشان بن جاتے ہیں موہ میں گہرے ناسور بننے کا ارجان پا آ جاتا ہے چپانے اور چھونے سے مسودوں میں درد ہوتا ہے موہ سے انتہائی خطرناک بدبو آتی ہے جو سارے قبرے میں محسوس کی جا سکتی ہے مرکری میں موہ کا مزہ دات کی طرح کا ہو جاتا ہے گلے میں سرکی اور سوزش پائے جاتے ہیں ہر وقت نگلنے کی طلب رہتی ہے کیونکہ موہ میں بہت رتوبت بنتی رہتی ہے موسم میں جو بھی تبدیلی واقعہ ہو اس سے گلے میں سوزش اور جلن شروع ہو جاتے ہیں گرم چیز پینے سے تکلیف بات جاتی ہے مایا چیزوں کے نگلنے میں دکت محسوس ہو اور ہر وقت گلے میں کچھ فنسے ہونے کا احساس رہے جیسے ہی پرسل میں پایا جاتا ہے تو یہ سب علامتیں مجموعی طور پر مرکری کا مطالبہ کرتی ہیں مرکری کے مریض کی بھوک یا تو بہت بڑھ جاتی ہے یا بلکل ختم ہو جاتی ہے گوشت کافی اور چکنائی سے نفرت ہو جاتی ہے مسلسل بھوک کے ساتھ کمزوری کا احساس بھی بڑھتا جاتا ہے دودھ اور میٹھی چیزوں سے میتے کی تضاویت بڑھ جاتی ہے تھنڈی چیزیں پینے کی بہت خواہش ہوتی ہے میدہ میں جلن اور سوزج اور چھونے سے درد نمائی طور پر پائے جاتے ہیں ہچکی لگ جاتی ہے ڈکار بھی آتے ہیں میدہ میں تناؤ ہو جاتا ہے جگر کے مقام پر سوئیاں سے چپتی ہیں دائی طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے پیچش اور پیٹ میں درد جس میں ڈنگ مارنے کا احساس ہو یہ سب علامتیں مرکری میں پائی جاتی ہیں مرککار میں مسانے پر بھی اثر پڑتا ہے دکھن اور جلن کا احساس اور پشاب مقدار میں بہت تھوڑا پشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جلن ہوتی ہے ساتھ ہی پیچش بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ علامتیں کٹ ہی ہو جائیں تو مرککار کو تقریبا یقینی دعا سمجھنا چاہیے گرمیوں میں اچانک پیچش شروع ہو جائے تو ایکو نائٹ اور اپیکا کے علاوہ مرکری بھی مفید ہے مرکری کی ایک علامت یہ ہے کہ ممولی سی مینے سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے دل کے مقام پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے رات کے وقت تقلیم میں اضافہ ہو جاتا ہے تمام اضافہ کامتے ہیں خصوصا ہاتھ اور پاؤں اضافہ میں جھٹکے بھی لگتے ہیں غیر ممولی باری پن تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور کھچاو محسوس ہوتا ہے جو رات کو بستر کی گرمی سے بات جاتا ہے اوتوں کی بماریوں میں اگر بیز و رحم یعنی اووری میں ڈنگدار درد ہوں اور جلن کا احساس ہو حیث کا خون مقدار میں بہت زیادہ پیٹ میں درد لکوریا جو رات کو زیادہ ہو جائے چھیلنے والا مواد خارج ہو صبح کے وقت متلی کا رجان پشاپ کرنے کے بعد خارج اور جلن جسے تھنڈے پانی سے دونے سے رام آتا ہو تو یہ عمومی علامتیں ہیں جن میں مرق سال مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر محس کمزوری کی وجہ سے ابتدائی مہینوں میں حمل ضائع ہو جائے تو بھی مرق سال اس کمزوری کو دور کر کے طاقت بحال کرتی ہے اور عورت اس قابل ہو جاتی ہے کہ جنین کا بوجھ اٹھا سکے ریم اور چھاتی کے کینسر میں اگرچہ مرکری مکمل شفاہ پکشنے کی صلاحیت نہیں رکھتی مگر تکلیف کو کم کر دیتی ہے اور آرام پہنچاتی ہے ہاں وہ گلٹی ہیں جو کینسر نہ ہو مرکری سے شفاہ پا جاتی ہیں مرکری کی ایک قسم پروٹو آئیوڈائیڈ سینے کے کینسر میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے ڈاکٹر کینٹ سینے کے کینسر کی وجہ سے پیدا ہونے والے درد میں پروٹو آئیوڈائیڈ ایک سو کی طاقت میں استعمال کرواتے تھے جب بھی درد اٹھے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے تجربے میں آیا ہے کہ انڈے کے برابر سولی اس دعا کے استعمال سے بلکل ختم ہو گئی یہ دعا دائیں طرف کی تکلیف میں زیادہ اثر دکھاتی ہے جبکہ اس کی دوسری قسم بن آئیوڈائیڈ بائیں طرف کی تکلیفہ میں مفید ہے بعض لوگوں کی گردن سردی لگنے سے اکڑ جاتی ہے اس میں بھی مرکسال مفید ہے اگر صبح اٹھ کر اکڑاؤ کا احساس ہو تو سب سے پہلے بیلٹو نہ دینا چاہیے اگر یہ کام نہ کرے تو مرکسال کام آ سکتا ہے بعض ایسی بماریاں ہیں جن میں فالت کے ساتھ جٹکے بھی لگتے ہیں اور عذاب ملنے لگتے ہیں ان میں بھی مرکسال امکانی دعا ہو سکتی ہے اس کے اگزیمہ اور زحموں میں جلن اور چوبن کا احساس نمائع ہوتا ہے نقابل برداشت بو ہوتی ہے جس سے دل مطلع تا ہے یہ علامتیں کسی مریض میں کٹ ہی ہو جائیں تو ہر ہمیوں پہ تک دعا جس کا جزوے عظم مرکری ہو کارہ مثابت ہو سکتی ہے اللہ ماشاءاللہ مرکری کے مریض کی تکلیفیں رات کو بڑھ جاتی ہیں سفلینیم اور سلفر میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے مگر سلفر میں بستر میں لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں یعنی بستر کی گرمی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے جبکہ مرکری کی تکلیفوں کا رات سے تلق ہے مریض بستر میں داخل ہو یا نہ ہو رات مصیبت بن جاتی ہے مرکری کی دعا فیسر دعائیں ہیں ہیپر سلف آرم مازیریم مرکری کو عام طور پر تیس طاقت سے سی ایم طاقت تک استعمال کیا جاتا ہے مرکری کی دعا ہے